پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا اللہ رب العالمين نے فرمایا تو انہوں نے تمہیں تمہاری تمام باتوں میں جھٹلایا اب نہ تو تم عذابوں کے پھیرنے کی طاقت رکھتے ہو نہ مدد کرنے کی تم میں سے جس نے ظلم کیا ہم اسے بڑھا عذاب چکائیں گے یعنی آج تم یہ کہتے ہو کہ اگر قیامت ہوئی بھی تو تمہارے یہ باطل معبود وہاں تمہیں اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچا لیں گے مگر اس دن تمہارے یہاں معبود جن کی تم عبادت کرتے تھے جن پر تمہیں بھروسہ تھا آج تو ان لوگوں نے ظاہری طور پر تم سے اظہار برات کر دیا تم سے اعلان برات کر دیا وہ تو خود بریو الزمہ ہو گئے جو معبود بریو الزمہ ہو جائیں گے جو لوگ عبادت کرتے ہیں ان لوگوں سے جب بریو الزمہ ہو جائیں گے تو پورا کا پورا بوج عبادت کرنے والوں پر آ جائے گا پوری کی پوری ذمہ داری عبادت کرنے والوں پر آ جائے گی اب نہ تو جو ہے اس کو جھٹلا سکتے ہیں اور نہ ہی عذاب سے بچنے کے اللہ رب العالمین کی کوئی صورت ہوگی دیکھیں اس آیت میں اللہ رب العالمین نے لفظ ظلم کا استعمال کیا اور ظلم یہ عدل کی ضد ہے یعنی نائنصافی انصاف کی ضد ہے ظلم عدل کے مقابل میں ہے ظلم ہوتا ہے نائنصافی کرنا عدل ہوتا ہے انصاف کرنا انصاف کے مقابلے میں ہے یہ بالکل نائنصافی لہذا اور یہ اللہ رب العالمین کی بات ہے تو چونکہ معقول بھی ہے اس اعتبار سے کہ نبی کی دعوت کو جھٹلانا اسلام کی راہ سے روکنا ایمان لانے والوں کو ایزائیں تکلیفیں پہنچانا انہیں پریشان کرنا یا ان کا مزاق اڑانا اور بتوں اور دوسرے معبودوں کی عبادت کرنا ان کو پکارنا آخرت کے عذاب و ثواب کا انکار کرنا یہ سب ظلم ہی کی قسمیں ہیں ان کے کاموں کا ارتکاب کرنے والے یہ سب کے سب ظالم ہیں لہذا اللہ رب العالمین نے اسی لفظ کو ظلم کو استعمال کرتے ہوئے کہا کہ یقینا یہ سارے کے سارے لوگ ظالم ہیں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سیرت النبی سیرت النبی میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں شیبہ بی طالب میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان بنو متعلی بنو حاشم کا جو ہے بائیکارٹ کر لیا گیا تھا اور اس بائیکارٹ نامے کو باقاعدہ قعبت اللہ میں لٹکایا گیا تھا تو اب اس کے جو ہے پھاڑنے کا اور اس کو ختم کرنے کا ایک مہم چلی جس مہم میں سب سے آگے رہنے والے حشام بن عمر نامی تھے جیسے کہ ہم نے اس کے تعلق سے کچھ باتیں دیکھی تھی کہ حشام بن عمر نے جو ہے ارادہ کیا کہ اس کو چاک کیا جائے اور وہ جو ہے زہر بن ابی امیہ مخزومی کے پاس گئے اور ان سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی بہن یعنی بہن کے بیٹے تھے وہ ابو طالب کی بہن کے بیٹے تھے لہذا انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپی ذات بھائی تھے لہذا انہوں نے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خاندان بنو حاشم اور بنو متعلق سے کہا کہ کیسے تم مرداش کر سکتے ہو کہ وہ لوگ بھوکے رہے ہیں اور تم مزے سے کھاؤ پیو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی کوشش کریں وہ صحیفہ چاک کرنے کی زہر نے کہا ہم لوگ کیسے کر سکتے ہیں کہا کہ چلو تیسرے آدمی کو تلاش کرتے ہیں پھر وہ لوگ تیسرے آدمی کو تلاش کرنے کے لیے نکلے اور سیدھا متعیم بن عدی کے پاس پہنچے وہ متعیم بن عدی کے پاس پہنچے اور متعیم بن عدی بھی یہ بنو عبد مناف کی طرف سے ہو کر کے یہ جو ہے بنو حاشم ہی کے قریبی رشتہ دار تھے اور لہذا ان لوگوں نے متعیم بن عدی کے پاس گئے اور انہیں ملامت کرنے لگے کہا کہ کیسے تم یہ بات برداشت کر رہے ہو کہ ہمارے خاندان کے لوگ اتنی تکلیف میں ہو اور ہم مزے کی روٹیاں اڑائیں متعیم بن عدی نے کہا بھائی ہم تنہیں تنہا کیا کر سکتے ہیں ہم دونوں تو حشام نے کہا کہ ہمارے ساتھ ایک اور شخص ہے متعیم نے کہا وہ کون کہا ہمارے ساتھ زہر ہے پھر متعیم نے کہا کہ چلو کسی اور کو ڈھونتے ہیں لہذا وہ لوگ چوتے آدمی کی تلاش میں لگ گئے اور پھر حشام پہنچے ابو البختری کے پاس جا کر کے بھی انہوں نے ویسے ہی گفتگی کی جیسے متعیم کے پاس کی تھی اور پھر ابو البختری بھی تیار ہو گئے چار لوگ ہو گئے پھر کہا کہ چلو ایک اور کو ڈھونڈ لیتے ہیں پانچوے شخص کو لہذا پانچوے شخص کے ڈھونڈنے میں وہ لوگ لگ گئے اور پانچوے شخص کے پاس پہنچے تو وہ حشام جو ہے زمعہ بن اسوت کے پاس پہنچے اور پھر ان سے بھی ویسے ہی گفتگو کی جیسے متعیم اور جو ہے ان لوگوں سے ابو البختری سے کی تھی لہذا زمعہ بھی اس کام کے لیے تیار ہو گئے اور کہا کہ چلو ہم مل کر کے پانچوں کے پانچ جن مل کر کے ہم جو ہے اس صحیفے کو چاک کریں گے اس پر پانچوں کے پانچوں متفق ہو گئے اور ظوہر نے کہا کہ کل میں سب سے پہلے اس بات کی ابتداء کروں گا کہ اس صحیفے کو کیسے چاک کیا جانا ہے اور جو ہے اس کی ابتداء میں سب سے پہلے کل کروں گا اور ظوہر نے یہ بات کی اور پھر دوسرے دن وہ لوگ اپنے پلان کے مطابق وہ لوگ قابت اللہ پہنچ گئے اب آگے کیا باتیں ہوئیں انشاءاللہ وہ ہم لوگ اگلے درس میں دیکھیں گے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور ہمارا پروگرام پانچ منٹ کا مدرسہ دیکھتے رہیں ناظرین مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں